مرے ساتھ آچارے راہل راوت جی موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ جنرکپوری آئیجن سمیتی میں آپ پوجہ ویدھی کو پورا دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی بھی جنرکپوری کے کارکرم میں ویدھیبت کسی برحمد کی گوشنا ہوئی ہو پوجہ کرانے والے برحمد کی گوشنا ہوئی ہو اس طریقے سے آچارے راہل راوت جی ہی گوشنا ہوئی اور آپ کو بتا دیں کہ میں ان سے جو بشار رکھوں گا سوال جو رکھوں گا وہ یہ ہوں گے کہ کس طریقے سے جو واسطو کا دھیان جنرک محل کو بنانے کے لیے رکھا جا رہا ہے اور خاص کر کے دوائی جو اسلامک مانتاؤں اور سنسکرتی والا دیس ہے اسی میں ایک مندر بنا ابھی اسی برس فروری میں اس کا جو ہے سبارم آم جنتہ کے لیے کیا گیا نریندر بھائی موڈی کے مادھیم سے ادھاٹن ہوا اس کا اور اسی کے روپ کے ترج پر یہاں جنرک محل سجایا جا رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آچار جی کیسے دیکھ رہے ہیں کئی نہ کئی انترازتری استرور بھی پہنچ گئی آپ کی جنرکپوری بہت بہت دھنیوات آپ کا اور جنرکپور سمتھی کا بھی بہت بہت دھنیوات پہ مجھے آچار پوزہ پرواری کے روپ میں نکت کیا گیا آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنرک محل کا جو نرمار ہو رہا ہے یہ پورا واسطو کی دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے پر ثم بھومی پوزن بھی جو بھی ہوا وہی واسطو کے انسار بھومی پوزن ہوا جس میں براہ بھگوان کا پوزن ہوا کورم بھگوان کا پوزن ہوا شرپ کا پوزن ہوا ہے جس میں پنچے رتن سب تدھانی دکھ دہی پنچہ مرتت کے عدیشے پورا بھومی کا پوزن ہوا اب واسطو پر آتے ہیں تو یہ جنرک محل ہے یہ پوروابی مخ ہے پوروابی مخ ہے اور اس کے اتر دشاہ کی طرف ہم پوستو واتکا کا نرمار کر آئیں گے پوستو واتکا ہریالی رہے گی جیسی شاہ سرک واسطو بھی کہتا ہے جب ہریالی گھر میں ہو تو اتر اور آپ کے پورو دشاہ اچھی رہتی ہے اور واسطو میں وشید دھیان جے دیا جا رہا ہے جو محل کا نرمار ہو رہا ہے اس کے نیچے امک امک دھاتو ہیں امک امک بستووں کا بھی ہماری طرف سے اس میں ڈالی گئی ہیں اور وائے کادا دودھ کی دھارہ کے دورہ اس کا پورا جس جو پری کر ہے جتنا جو جنک محل بن رہا ہے وہاں پر دودھ کی دھارہ کا بھی ایک آئیجن ہم لوگوں نے کیا وہ اپی توبوں میں نے سمیتری کو نہیں بتایا اپنی اور سے وہ کرنا میں نے پتارم کر دیا تھا اور اٹھم بیوستہ چل رہی ہے اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں پورے آگرہ واشیوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ بھگوان جانکی کے بیوہ کا بڑا وشیش مہت تو ہے بھگوان رام کا اور جانکی کا جو بیوہ ہے اس بیوہ میں جو سمبلت ہوتا ہے نا اس کے منورت پور ہوتے ہیں اور وہ ہے منورت کافی پرکار کے ہیں یدھی کوئی منورت لے کر چلتا ہے کہ میری کنیا کا شیگر بیوہ ہو جائے تو میں ان سے نیویدن کروں گا بھگوان رام کے اس بیوہ میں سے بھاگیتہ لے سمیتی سے آکے ملے اور سمیتی سے آکر مل کر اپنا سہیوگ بھی دے اور مجھے پونڈ وشواس ہے اس کے منورت پور ہوں گے آمک امک پرکار کے منورت ہوں گے جانک پوری جو اس وار شاگنج میں ہے یہ تو بہت بھگوی اور دیبی ہے کیونکہ کاریون 325 فٹ چھوڑائی میں جانک مہل کا نرمان ہو رہا ہے اور اس میں ویڈک آچیاری دوارا جو کی آچیار ویڈک برہم بڑھ آئیں گے جو کی ویڈک منتروں کا اکشارن کریں گے اور پورو شکت ردر شکت رگوید یجروید شاموید اثروید ان سبی کا پاٹ ہوگا یہاں پر اور ایک سنسکار پاٹ سالہ بھوگی پرہ میں چلتی ہے جو سوکی میں سوہم چلاتا ہوں سنسکار پاٹ سالہ کے بچے بھی بھگوان رام کی استقیقہ گان کریں گے اچھا آپ نے یہ یہاں کا تو بتا دیا میں نے ایک اسی سوال سے جڑا ہوا ایک سوال کیا آپ سے کہ دبائی کا جو روپ ہوگا مندر کا دبائی میں جو استحابید مندر ہے اس کا جو روپ ہوگا وہ جنک مہل کا روپ ہوگا یہاں پر کیسے دیکھ رہے لوگوں کے لیے اتسکتا ہوگی یہ بھی کیونکہ دبائی جا نہیں سکتے لوگ اور یہاں آئیں گے یہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے بھگوان کا مندر یہاں استحابید کیا جا رہا ہے دیکھیں آج گوشنا ہوئی ہے کہ مندر کس جو جنک مہل بننا تھا وہ کس پراروپ میں بننا تھا تو گوشنا میں آج پتا چلا کہ دبائی میں جو رام مندر منا ہے اس کے ویس پر یہاں پر جنک مہل بنایا جائے گا ایسا شاسترمہ ورنیت ہے یہاں مندروں کی شکھر کا بھی ہم درشن کرتے تو ہماری ویجائے ہوتی ہے مجھے پونڈ وشواس ہے جنک پوری کے شکھر کا یادی آپ درشن بھی ہوگا تو لوگوں کے منورت پونڈ ہوں گے اور بڑے بھبی اور دب بیتا کے ساتھ میں لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے اور لوگ جوڑیں گے ہی بھی اور یہ بات میں بار بار کہوں گا کسی بھی مندر کی آپ شکھر کا یادی درشن کرتے ہو تو آپ ویجائے شریح ہوتی ہو آج دیا کے رام مندر کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیے یہاں کچھ اس کا بھی کیونکہ اسی برس اس پر توہا مندر ہے وہ بھی تو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں کا بھی کچھ لیا جائے گا وہاں کا تو مجھے ابھی اس پرکار کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ سمیتی جو جانکاری یادی آتی تو میں آپ سے کہہ دیتا پر یہ کو ہم بہت شامحہ ایسا شاستروں میں کہا گیا ہے میں ایک ہوں پر انیک روپوں میں ہوں اور یہ جنک محلوی بنے گا جو دوہی میں ہے پر رہتے تو ہمارے بھگوان سرگو رامی ہے تو آپ اس کو جو ایوڈھیا میں جو بنا ہوا ہے اس کے بھی آپ دبے درشن نہیں نیتروں کو بند کر کے کریں گے تو وہ بھی درشن آپ کو پر بلکل اور دونوں ہی مندروں کے درشن نہیں اپی تو پورے ویسو میں جو بھی مندر ہیں ان کی اگر آپ کلپنا کریں گے تو ایوڈھیا کا رام مندر دکھائی دے گا آپ آنکھ بند کر لیجئے رام مندر ہی دکھائی دے گا رام ہی دکھائی دیں گے یہ نشت ہے اور اسی طرز بر اگر آپ جنگ محل کی بات کریں جنگ محل میں بھلے ہی دوبائی والے مندر کا روپ یہاں چھتن کیا جائے گا لیکن آگ بند کر لینا آپ کو دکھائی رام مندر ہی دے گا رام مندر ہی دکھائی دے گا کیونکہ وہ منوں میں بسا ہوا ہے بھاو میں بسا ہوا ہے رام پرتیک سناتنی کے ہردے میں بسے ہوئے ہیں رام بھارت میں بسے ہوئے ہیں رام جنجن میں بسے ہوئے ہیں اس لیے یہ جنگ محل بھی ہے فیاسک ہوگا آگے بھی نئے بچاروں کے ساتھ پھر اپستیت ہوں گے تب تک مجھے دیجئے انمتی پرنام جائے شریری رام تب تک مجھے دیجئے انمتی